انتالیسی صورت فرزند آدم اپنے دل کو زبان سے ہم آہنگ بنا لے اور اپنے زبان کو اپنے عمل کے مطابق کر لے اپنے عمل کو میرے لیے خالص کر لے کہ میں غیرتدار ہوں اور غیب خالص کو پسند نہیں کرتا ہوں یاد رکھ منافق کا دل اس کی زبان سے الگ ہوتا ہے اور اس کی زبان اس کے عمل سے الگ ہوتی ہے اور اس کا عمل غیر خدا کے لیے ہوتا ہے فرزند آدم جب بھی تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے یا تو نظر اٹھا کر کسی چیز کو دیکھتا ہے یا ایک قدم چلتا ہے تو تیرے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو تیرے عمل کو تیرے حق یا تیرے خلاف لکھتے رہتے ہیں اولاد آدم ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دنیا جمع کرو بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ زلیل کی طرح طویل عبادت کرو اور میری نعمتوں کا کثیر شکریہ ادا کرو اور صبح و شام میری تسبیح کرتے رہو یاد رکھو رزق مقدر ہو چکا ہے حریص محروم رہنے والا ہے اور وقیل قابل مذہمت ہے اور حاسد کے مقدر میں صرف رنج و غم ہے اور پرکنے والا پروردگار زندہ اور قیوم ہے فرزند آدم میری عبادت کر کہ میں قدمت گزاروں کو دوست رکھتا ہوں تو میرا بندہ زلیل و آجز ہے اور میں تیرا قدائے جلیل و قادر ہوں اگر تیرے بھائیوں کو تیرے گناہ کی ہوا بھی لگ جائے تو وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے تیرے گناہ روزانہ بڑھ رہے ہیں اور تیری عمر روزانہ گھٹ رہی ہے قبردار قبردار اپنی عمر کو باطل اور غفلت میں برباد نہ کر دے بلکہ اگر زیادہ زندگی چاہتا ہے تو عرباب دل کی صحبت اختیار کر اور فرزندان دنیا سے پہیس کر کے مساکین کا ساتھ دے فرزند آدم جس دریائی مسافر کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ ایک تختے کے سہارے پر باقی رہ جائے اس کی مصیبت بھی تجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے کہ تیرا گناہ یقینی ہے فرزند آدم میں تجھے آفیت دے کر اور تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے تجھ سے قریب ہوتا ہوں اور تُو گناہ کر کے اور آقلت کو برباد کر کے اور دنیا کو آباد کر کے مجھ سے دور ہو رہا ہے فرزند آدم جب تُو کامیاب اور نیک بندوں کے ساتھ نہ رہے گا تو کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے اے موسیٰ بن امران میری بات کو سنو کہ کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائیں یعنی اس کے ظلم قید و مکر چگل خوری، غیبت، بغاوت، حسد، نقصان اور ظاہر و باطن سے محفوظ نہ ہو جائیں موسیٰ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کریں کہ میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں اور میرا ذکر ان کے حق میں صرف یہ ہے کہ ان پر دانت کرتا رہوں اس کے بعد جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے میرا لے موسیقی با تھا موسیقی